العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء سورہ نمل کی تکمیل کے بعد اب ہم سورہ قصص شروع کرنے جا رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ قصص ہے قصص یقصتن کی جمع ہے جس کے معنی ہے واقعہ کہانی کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون اور بعض دیگر اقوام کے واقعات مذکور ہیں اس لئے اس سورہ کا نام سورة قصص رکھا گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں اٹھاسی آیتیں ہیں اور نو رکو ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاسیم میم تلک آیات الكتاب المبین تاسیم میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے نَتُلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَئِ مُوسَى نَتُلُو یہ جمع متکلم کا سیغہ ہے تَلَا يَتُلُو تِلَاوَةً باب نصرہ سے تلاوت کرنا پرکر سنانا مِن نَبَئِ مُوسَى نَبَئٌ جَمَاءً باکِ مَانَعِ خَبَر وَفِرَعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اِنَّ فِرَعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ عَلَا يَعْلُو عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ زَمِين میں فَصَاد مَتَعْنَا عَلَا يَعْلُو عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ زَمِين میں فَصَاد مَتَعْنَا سَرْ اُتھَانَا بَرْتَرِي حَاصِلْ كَرْنَا جَعَلَا وَجَعَلَا أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً شِيَعًا يَشِعَتُن کی جَمَاعِهِ جَمَاعَتْ گَرُوهِ استضعفَ يَسْتضعفُ استضعف باب استفعال سے کمزور کرنا طائفات جماعت منهم يذبح ابناءهم وَيَسْتَحِي نِسَاءَهُمْ يَسْتَحِي استحیا يَسْتَحِي استحیان باب استفعال سے زندہ چھوڑنا انهو كان من المفسرین وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ استضعفُون أَنَّمُنَّ نَمُنُّ یہ جمع متقلم کا سغہ ہے فیرِ مُدَارِي جمع متقلم کا سغہ ہے مَنَّا يَمُنُّ مَنَّن بابِ نَصَرَى سے احسان کرنا استضعف وَيَسْتَضْعِفُونَ استضعفاً کمزور کرنا استضعفو فی الارض جو زمین میں کمزور کیے گئے تھے وَنَجَعَلَهُمْ أَئِمَّةِ اَئِمَّةِ یہ امام کی جمع ہے پیشوہ مُقْتَدَا وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ الوارسین یہ وارسینوں کے جمع ہے اس میں فاعل جمع مذکر ہے معنی ہے جانشین مالک وارس وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرَعُونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنُهُمْ مَاكَانُوا يَحْضَرُونَ مَكَّنَ يُمَكِّنُ تَمْكِنًا بابِ تفعیل سے قدرت دینا تسلط بخشنا قدرت دینا تسلط بخشنا مِنُهُمْ مَاكَانُوا يَحْضَرُونَ حَذِيرًا يَحْضَرُوا حَذَرًا بابِ سَمِيَا سے بَجْنَا أَنْدَيْشَا كَرْنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى اَوْحَا يُوحِي إِحَاءً بابِ فَعَل سے وحي کرنا وحی کی نسبت جب غیرِ نبی کی طرف ہو تو دل میں بات ڈالنے کے معنی ہوتے ہیں اَنْ اَرْضِعِهِ اَرْضَعَ يُرْضِعُ اِرْضَعًا بابِ فَعَل سے بچے کو دودھ پلانا اَرْضَعَ يُرْضِعُ اِرْضَعًا بابِ فَعَل سے بچے کو دودھ پلانا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ فَأَلْقِيهِ واحد مُونس حاضر امرکہ سے رہے تو ڈال بابِ فَعَل سے ڈالنا الْيَمِّ کے معنی ہے دریائے نیل الْيَمِّ کے معنی ہے دریائے نیل الْيَمِّ کے معنی ہے سمندر یہاں مراد ہے دریائے نیل وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالتَقَطَهُ آلُ فِرَعُونَ الْتَقَطَ يَلْتَقِطُ الْتِقَاطًا باب افتحال سے بلا قصد و ارادہ کسی چیز کو پاکر اٹھا لینا الْتَقَطَ يَلْتَقِطُ الْتِقَاطًا باب افتحال سے بلا قصد و ارادہ کسی چیز کو پاکر اٹھا لینا لِيَكُونَ لَهُمَ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعُونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ چلیے افتر یمان دیکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسیم میم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے فاسیم میم اللہ عالم بمراد ہی بذالک تلک آیات الكتاب المبیح یہ صاف صاف بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں المبین صاف صاف بیان کرنے والی الكتاب کتاب آیات آیتیں ہیں یہ صاف صاف بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں نَطُلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَئِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَا ہم آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو بیان کرتے ہیں بِالْحَقِّ ٹھیک ٹھیک لِقَوْمِیُّ مِنِونَ ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے Wine کو ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ان فرعون علا فی الارض یقینا فرعون نے زمین میں سرکشی کی و جعل اہلها شیعا اور اس کے رہنے والوں کی جماعتیں بنایا و جعل اہلها شیعا اور اس کے رہنے والوں کی جماعتیں بنایا و ان میں سے ایک جماعت کو کمزور کرتا تھا و ان کے بیٹوں کو زبح کرتا تھا و ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا و ان میں سے ایک جماعت کو کمزور کرتا تھا و ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا یقینا وہ بڑا فسادی تھا اور ہم نے چاہا کہ ہم ان لوگوں پر احسان کرے جن کو زمین میں کمزور کیا گیا اور ہم نے چاہا کہ ان لوگوں پر احسان کرے جن کو زمین میں کمزور کیا گیا و نجعلہم ایمہ اور ہم انہیں پیشوہ بنائیں و نجعلہم الوارثین اور ہم انہیں وارث بنائیں اور ہم نے چاہا کہ ہم ان لوگوں پر احسان کرے جن کو زمین میں کمزور کیا گیا و نجعلہم ایمہ اور ہم انہیں پیشوہ بنائیں و نجعلہم الوارثین اور ہم انہیں وارث بنائیں و نمکن لہم فی الارضی اور ہم انہیں زمین میں حکومت دیں قدرت دیں اور ہم انہیں زمین میں قدرت دیں یا حکومت دیں و نوری فرعون و حامان و جنودہما منہم ما کانو یحضرون اور ہم دکھائیں نوری اور ہم دکھائیں فرعون و حامان فرعون اور حامان و جنودہما اور ان دونوں کے لشکروں کو منہم ان سے ما وہ چیزیں کانو یحضرون جس سے وہ درتے تھے و نوری فرعون و حامان و جنودہما منہم ما کانو یحضرون اور ہم فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو ان کی طرف سے وہ چیزیں دکھائیں جن سے وہ درتے تھے و اوحینا الی امی موسیٰ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کی طرف وحی کی ان ارضیعی ہی کہ تو اسے دودھ پلاتی رہ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ پھر جب تجھے اس پر اندیشہ ہو فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ تو تو اسے دریائے نین میں ڈال دے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اور تو خوف نہ کر اور غم نہ کر اِنَّا رَادُّوهُ الْيَكِ یقیناً ہم اس کو تیری طرف لوٹانے والے ہیں وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اس کو پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی ان ارضعیہی کہ تو اس کو دودھ پلاتی رہ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ پھر جب تجھے اس پر اندیشہ ہو تو تو اس کو دریائے نین میں ڈال دے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اور تو خوف نہ کر اور غم نہ کر اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ یقیناً ہم اس کو تیری طرف لوٹانے والے ہیں وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ان کو پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا تو آلِ فِرْعَوْن نے ان کو اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لئے دشمنی اور غم کا باعث بنے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَا تو آلِ فِرْعَوْن نے ان کو اٹھا لیا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا تاکہ وہ ان کے لئے دشمنی اور غم کا باعث بنے اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ يَقِيْنًا فِرْعَوْن هَامَانَ آرُونَ دُونُوكِ لَشْكَرْ غَلَطِي بَرْتْهِي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله